بھائی 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 صاحب کلکی نے وہ ریکارڈ گائز کریٹ کر دیا ہے ڈاوننگ برباس نے وہ ریکارڈ کریٹ کر دیا ہے جو فیوچر میں مجھے دور دور تک کوئی کرتا نظر نہیں آ رہا ہے اور لاسٹ بھی میرا بھائی جو پریویس ریکارڈز بنے تھے اگر بھائی صاحب میں سیکونس کو نکال دو باہو بلی ٹو کیجی اف ٹو تو بھائی صاحب ان دونوں کو چھوڑ کر باقی جتنی بھی موویز لاسٹ آئی ہیں کلکی نے ان کا بھی ریکارڈ بیٹ کر دیا ہے میں ریکارڈ کونسی بات کر کس ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں پہلے میں آپ کو وہ بتا دو آج سنڈے ہے کلکی کا ہے ڈے فور مورنگ کی اکوپینسی میں نے آپ کو بتا دی تھی اب بھی آئی ہے آفٹر نون اکوپینسی اور ہندی بیلڈ کے اندر ہندی 3D ورین کے اندر جو اکوپینسی نکل کر آئی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ بھائی صاحب آج سے پہلے کوئی انڈین فلم سیکول کو اگر ہم نکال دیں تو کوئی انڈین فلم نہیں کر پائی ایون کے ایون کے لاست یر شاروک خان کی فلم جوان بھائی دیکھو اگر میں جوان کو رکھوں ایک سائٹ پر اور ایک سائٹ پر کلکی کو رکھوں تو ریلیز ہونے سے پہلے بھائی جوان کی ہائپ کو اور کلکی کی ہائپ کو میں تھوڑا سا کمپیر کروں تو جوان کی ہائپ بھائی صاحب اتنی زیادہ تھی کہ بھائی کلکی کی ہائپ اس کے آگے نظر بھی نہیں آئے گی یہ بھائی صاحب truth ہے کہ پورا انڈیا ویٹ کر رہا تھا میرا بھائی جوان کا جوان نے تیلگو انڈسٹری میں پھاڑا تھا بولی وڈ کی فلم تھی تو بولی وڈ میں کیا کیا ہوگا شاروک خان کی بھائی اس کا میں کہہ تو وہ سب سے زیادہ ہائپ والی فلم تھی ریلیز سے پہلے no doubt about it ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں بہت سے لوگ اٹھیں گے بولیں گے نہیں نہیں تو یہ truth ہے بھائی صاحب جوان وہ سب سے زیادہ ہائپ والی فلم تھی کلکی کچھ بھی نہیں تھی کوئی ہائپ نہیں تھی اس کی میرا بھائی لیکن کلکی نے جوان کا بھی ریکارڈ بیٹ کر دیا فک بھائی صوری فور نگالی لیکن یہ کوئی نورمل ریکارڈ نہیں ہے ڈائریکٹ چلتے ہیں بھائی صاحب کے ہوا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں وڈیو کو لائک کرو میرا بھائی چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ سی اپنیٹ وڈیوز آپ کو جلدی سے جلدی دیکھنے کو ملیں باقی ساری اوپنسی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا ڈائریکٹ موو کروں گا ہندی پہ تو ہندی 3D ورین جو ہے اس کی مارننگ میں اوپنسی ہے تھی 54% آفٹر نون میں آئی 88% کی اوپنسی آفٹر نون میں 88% میرا بھائی اب آو ذرا جوان پہ جوان کی بھائی صاحب ہندی 2D کی مارننگ میں بھی اوپنسی 53 تھی تو بھائی صاحب کلکی کی مارننگ میں بھی اوپنسی 54 تھی اور بھائی صاحب آفٹر نون میں جوان کی اوپنسی تھی 76% اور بھائی صاحب کلکی کی اوپنسی ہے کتنی نکل کر آئی ہے میں نے آپ کو کتنی بتائی بھائی صاحب almost 88% this will be huge الگ لیول کا کریز ہے میرا بھائی یہ کوئی نورمل بلکل بھی نہیں ہے دیکھو اگر میں اور ڈیٹیل آپ کو بتاؤں آپ سنیے گا جس میرا بھائی کہ چل کیا رہا ہے بھائی ممبائی کے اندر آفٹر نون میں 84% کی اوکپنسی انسی آر میں 91% کی اوکپنسی ممبائی میں یہ نہیں کہ شوز کم ہے تو اوکپنسی زیادہ ساڑھے 600 شوز ہے 84% اوکپنسی انسی آر میں بھائی صاحب 91 اوکپنسی 600 شوز کے ساتھ پونے میں 92% کی اوکپنسی بینگلورو میں 76% ہیدراباد میں 98% بھائی صاحب کولکتہ میں 90% میرا بھائی احمدباد میں 88% چننائے میں 99% شوز کم ہوں گے چننائے میں 30 شوز ہے لیکن دیکھ لو سارے کے ساری فل ہیں سورت 76 شوز جائپور 95 چندگھڑ 98 میرا بھائی 66 شوز بوپال 87 لکھنو 87 یار بھائی میڈنس کر کے رکھ دیا ہے میڈنس میں ایک بات آپ کو کلیر کٹ بولتا ہوں اگر تو ایوننگ اور نائٹ شوز میں بھی اچھا ریسپونس مل گیا نائٹ شوز اس وجہ سے زیادہ چلا کے بول رہا ہوں کیونکہ کل منڈے ہے میرا بھائی منڈے ہے جس وجہ سے سنڈے کے نائٹ شوز کو ویسا ریسپونس نہیں ملتا لیکن اگر کل کی کو مل گیا پبلک نکل آئی 40 کروڑ سے یہ فلم کم نہیں کمائے گی 40 کروڑ روپے کی نیٹ کلیکشن میں بول رہا ہوں نوٹ گروس یہ سین چل رہا ہے آج کے دن ہنڈی بیلٹ میں دیکھو میں آپ کو سمپل سی ایک چیز بتاتا ہوں ہنڈی ٹوڈی کے اگر میں بات بتاؤ تو ہنڈی ٹوڈی کی مورننگ اوکو پینسی فوٹی فور تھی آفٹرنون کی سیونٹی پرسنٹ تھی آپ سب کو پتا بھی ہے کہ کل کی کوئی تھری ڈی میں زیادہ رسپونس مل ہے اس لیے میں نے تھری ڈی کے ساتھ کمپیری کیا مورننگ ففٹی فور آفٹرنون ایٹی ایٹ پرسنٹ جو اب سالار آئی تھی سالار کا دیکھو سالار کا جو پہلے سنڈے تھا وہ ڈے تھری تھا ایون کہ اس کا پھر ڈے فور ہے ڈے تھری تھا مورننگ اوکو پینسی ٹوئنٹی سیون آفٹرنون میں ففٹی ون پرسنٹ اب گئیز یہاں سے آپ کو کلیر کٹ آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ پرباس کی ہنڈی مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ ہے ویلیو ہے تو پھر میں بھولوں گا کہ اب تو میکرز کو بھائی شرم آنے چاہیے اس وجہ سے کہ انہوں نے ہنڈی میں پروموشن نہیں کی بھائی اگر ہنڈی میں پروموشن ہوتی پانچ سو کروڑ کی فلم تھی میرا بھائی چار سو کروڑ پہلے بولا تھا پانچ سو کروڑ بول رہا ہوں میری ان باتوں پر اگر آپ کو بیلیو نہیں ہے تو کل منڈے کی بھائی ہنڈی نیٹ کولیکشن دیکھ لینا جس طرح کا یہ بوال کاٹ رہی ہے نا یہ الگ لیول پر جائے گی اور بھائی ٹرپل آر ٹرپل آر کے ساتھ میں کیوں کمپیر گٹ ہو کیونکہ اس کی اتنی لیول کی باپ لیول پروموشن تھی بھائی وہ کپل شرمہ شو میں گئے وہ یوٹیوب چینلز میں ریویو کیے سلمان خان کے ساتھ پروموشن آمیر خان کے ساتھ پروموشن پری ریلیز ایونٹ اور کیا سے کیا انہوں نے نہیں کیا اس کے بعد بھی اس فلم نے بھائی صاحب ڈے ون میں کمائے بیس کروڑ ادھر زیرو پروموشن بیس کروڑ اینڈ صرف اتنا نہیں اس فلم نے ٹوٹل نیٹ کولیکشن کی تھی دو سو کروڑ پلس یہ بھی جاتی دکھائی دے رہی ہے تو کمپیر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ انہوں نے پروموشن کی اور آپ نے نہیں کی تو آپ کی فلم ان کے لیول کی ہے تو اگر آپ پروموشن کرتے تو تو کیا ہوتا تو بھائی پھر میں بولوں گا it's a request darling پرباس بے شک اس کلپ کو کاٹ کے بھائی صاحب وائرل کرو سوشل میڈیا تویٹر یوٹیوبر تاکہ یہ کلپ بھائی صاحب پہنچے darling پرباس سکتا کہ it's a request کہ بھائی آپ چھوڑ دیا کرو میکر کیا کر رہے نہیں کر رہے آپ کی بس بھائی صاحب ایک چیز ہونی چاہیے کہ پھلی کسی جگہ بھی پروموشن نہیں کرنی میں نے اپنی فلم کی لیکن ایک جگہ پر کرنی ہے اور وہ ہے ہندی بیلٹ اگر آپ کی ہندی بیلٹ میں پروموشن ہوئی باپ لیول کی دیکھو اب تو آپ کو بھی سمجھ آ گیا ہوگا کہ بھائی صاحب ایک فلم میری جس کی دیکھو نا آپ مجھے بتاؤ last پرباس کی فلم فلوپس تھی بھائی صاحب اس فلم میں interesting چیز میں آپ کو بتاؤ کس کی dubbing ہے darling پرباس کی اپنی dubbing ہے ہندی dubbing darling پرباس کی اپنی ہے last فلم ساہو اینڈ رادی شام کچھ فلوپس وجہ سے ہوئی کہ پرباس کی وہ سچی نہیں ہے آدھی پرش تو چلو چھوڑ دو سالان چلو ٹھیک تھا لیکن بھائی صاحب ادھر کل کی پہلے چار دنوں میں ہندرڈ کروڑ کی نیٹ کرتی دکھائی دے رہی ہے تو آپ کو آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ آپ کی فلم ہندی مارکیٹ میں کتنی امپورٹنس رکھتی ہیں میرا بھائی سمجھو کہ آپ کی فلم بھلی لگے ساؤتھ کے لیکن ایسا ہندی آڈینس ایسا فیل کرتی ہے کہ بولی ووڈ کی فلم ہے تو ایک سا ریکویسٹ بھائی کہ آپ کو چاہیے کہ ہندی میں پروموشن اتنی باپ لیول آپ کرو اپنی فلم کی یا مجھے ویسے آگے سندھی پریڈی بھانگا بیٹھا ہے وہ ساروں کی آنکھیں کھول دے گا وہ آپ کو بتائے گا کہ پروموشن کیسے ہوتی ہے اور دے ون میں دو سو کروڑ کا ریکوڈ کیسے بیٹھ کیا جاتا ہے لیکن اس فلم کے ساتھ بڑے پنگے ہوئے ہیں دو سو کروڑ بھی یہ نہیں کر پائی دو سو کروڑ اس کو بلکل یہ کرتی سمی فائنل سمی فائنل کر رہے ہیں بھائی صاحب دیکھو کل فائنل تھا کل فائنل کے آون میں ستر ہزار ٹکٹ سولڈ اٹھ ہو رہی ہے میرا بھائی مزاق چل رہا ہے یار کیا تھوڑا بہت فرق پڑتا ہے لیکن اب میکر دوسری طرف ٹالے تو ساری باتوں کو چھوڑو لیکن بگیسٹ ریکارڈ بیٹ کی ہیں بھائی صاحب کل کی نے اور مجھے لگ رہا ہے کہ آج ہندی میں بہت بڑا طوفان آنے والا ہے تو آپ کی کیا پریڈکشن ہے چالیس کروڑ کرائی گی یا نہیں دیکھو چاہیے کتنا ٹوینٹی ایٹ کروڑ میں کہتا ہوں اگر ٹوینٹی ایٹ کروڑ بھی آ گیا جو کہ نہیں بھائی اسے بہت زیادہ آنے والا ہے اگر ٹوینٹی ایٹ کروڑ بھی آ گیا یہ اتنی اچھی اماؤنٹ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیسے یہ ڈے ون میں بائیس کروڑ ڈے ٹو میں ٹوینٹی تھری کروڑ ڈے تھری میں یعنی کہ ایک سیٹرڈے پر چھبیس کروڑ اگر آج ٹوینٹی ایٹ بھی آتا ہے تو ہندرڈ کروڑ کروڑ کروس ہو جائے گا پہلے چار دنوں کے اندر ساؤت کی فلم آ کے ہندرڈ کروڑ کی نیٹ کلیکشن ٹھوک رہی ہے بھائی سب یہاں پر بولی ووڈ کے سٹارز وہ چاہتے ہیں کہ ہماری فلم ہندرڈ کروڑ لائف ٹائم کر جائے اور یہ نلے کرٹک میں ان سے پوچھنا چاہوں گا جنہوں نے ٹو پنٹ فائی سٹار دیئے یہ ان کی ہندرڈ کروڑ کی نیٹ کلیکشن لائف ٹائم ہوتی ہے تو بڑا چڑھا کے بتا رہی ہوتے ہیں بھائی فلم نے انڈرڈ کروڑ کر لیا بھائی دیکھو چار دنوں میں انڈرڈ کروڑ ہوا ہے مزاق ہے گیا سو سپورٹ کرو اچھی چیزوں کو بھائی تاکہ آگے آپنا اچھے لکھ سکو بھائی سب اب میں کیا ہی بولوں ان کے لئے کوئی اچھے ورڈس نہیں ہیں میرے پاس ویڈیو کو لائک کرو آپ چینل کو سبسکرائب کرو اگلی آنے والی ویڈ میرا تھنکس فور ووچنگ